اسلام علیکم نمشکار و ستری اکال دوستو میں ہوں آپ کا دوست محمد شہجاد اور آپ دیکھ رہے ہو شہجاد دیون بلوگ تو آج کے اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ بھائی مجھے آئے ہوئے سربیہ میں تین دن ہو گئے آج میرے ساتھ کیا کیا ہوا اس کے بارے میں بتاؤں گا یعنی کہ آپ کسی بھی کمپنی میں اگر جاؤ گے جوبز کے لیے تو کچھ اسٹیپ رہتا ہے یعنی کہ کچھ پورسیجر رہتا ہے اسی کے بارے میں ابھی کنٹینیو آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں تو آج مجھے ملا میرا گیٹ پاس اس کے بعد ہوا ایچ ایر کا میٹنگ اس کے بعد مجھے ملا پی پی ای تو یہ دونوں کے بارے میں پہلے میں بتا دیتا ہوں اس کے بعد ایچ ایر کے میٹنگ میں کیا ہوا اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا تک گیٹ پاس آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ گیٹ پاس کیوں بنتا ہے یعنی کہ جو کیمپ میں ہم رہتے ہیں وہ ہمارا ایک چابی ہے ایک جامپل کے طور پر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب ہم گیٹ سے انٹری کریں گے نہ تو وہ ہم دکھائیں گے سیکیورٹی کو تب ہی آنے دیں گے اسی لیے ہمارا گیٹ پاس بنتا ہے اور اس گیٹ پاس سے یہ معلوم پڑتا ہے کہ یہ آدمی اس کمپنی کا ہے اور اس کا یہ بیچ نمبر ہے اس کا یہ پوزیسن ہے اسی لیے ہر کمپنی میں آپ کا بنے گا گیٹ پاس ٹھیک ہے تو ابھی جا کر کے آپ کو کیمپ میں انٹری ملے گا دوسرا بات ہے پی پی ای یعنی کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ جوپس کے لیے کسی بھی کمپنی میں جاؤ گے نا تو آپ کا ورکنگ ڈریس ملتا ہے جیسے کہ مان لی جی ہیل میٹ ہو گیا چسما ہو گیا گلاوپس ہو گیا سوز ہو گیا پھر ایک جیکٹ مل رہا ہے یہاں پر اس لیے بہت زیادہ تھنڈی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں دو دو ابھی پہنا ہوں اس لیے کہ بھائی ٹمپریچر جو یہاں کا سربیا کا ہے ابھی دو ڈگری سیلسیس ہے یعنی بہت زیادہ تھنڈی ہے ابھی ابھی بتا رہے ہیں کہ بھائی نیکس منت سنو کا بھی یہاں چانس رہتا ہے اور اچھا کاسا برفباری ہوتا ہے جو یہاں کے لوکل سربین ہے ان سے میں نے بات کیا تو وہ لوگ بتا رہے تھے تو یہ دو چیز آپ لوگ سمجھ گئے کہ بھائی گیٹ پاس کیا ہے اور پی پی کیا ہے اب چلتے ہیں ایچ آر کی میٹنگ میں کیا کیا ہوتا ہے یہ چیز آپ کو دھیان سے سننا ہے اور اس کو سمجھنا ہے تو چلتے ہیں مین پوائنٹ کی اور جانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ جتنے بھی میرے پرانے بیور ہے وہ اس ویڈیو کو ابھی لائک کرتے ہیں اور جو نئے بیور ہیں میرے چینل سے جھوڑنا چاہتے ہیں تو یہ جو ریڈ کلر کا بٹن دیا ہوئے اس کو دبا کر سبسکرائب کرنے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بھی دبا دینے تاکہ جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں نوٹیفکیشن کے جریعے آپ کو ملیا ہے ایچ آر کی میٹنگ میں سب سے پہلا جو پوائنٹ تھا اس کے بارے میں میں بتا رہا ہوں اب لوگوں کو معلوم ہے کہ میں جب ویجا اپلائی کیا تھا تو مجھے آلماسٹ آٹھ مہینے میں ورگ پرمیٹ ویجا ملا بہت سے لوگوں نے کومنٹ کیا تھا نوٹیف کہ بھائی تو جائے گا ہی نہیں تیرا بیجا نہیں لگ رہا دوسرے کو کیوں سکھا رہا ہے کہ کیا لیکن کیوں اتنا ٹائم لگا وہی ایچ آر کی میٹنگ میں پہلا پوائنٹ بتایا تھا ٹھیک ہے کہ کیوں اتنا ٹائم لگا میں ایک ویڈیو اپلوڈ کیا تھا دو دن پہلے جس میں میں نے یہ آپ لوگوں سے کہا کہ اتنا سگنیچر تو میں نے لائف میں نہیں کیا یعنی آلموسٹ دو سو جوگے سگنیچر کرنا پڑا اتنے ڈاکمنٹس تھے یعنی میں ریالی بول رہا ہوں کہ بھائی کہیں بھی جوپس کے لیے جاؤ گے اتنا سگنیچر نہیں کر سکتے اتنا زیادہ ڈاکمنٹس تھے ٹھیک ہے وہی ڈاکمنٹس کے بارے میں یہاں بتایا گیا ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں کہ بھائی اُس ڈاکمنٹس میں ایسا کیا تھا کہ اتنا زیادہ ہمیں ڈاکمنٹس پہ سگنیچر کرنا پڑا دیکھیں یہ جو سربیا ہے سربیا میں آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ انڈینز کے لیے فری ہے ویجا کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ ورک پرمیٹ پر آئیے گا تب پورسیجر جو ہے اتنا لمبا چوڑا ہے نا دوست کہ بہت ٹائم لگے گا جو ہمارے ایچ آر تھے وہ بول رہے ہیں کہ انڈیا سے آلموسٹ چار سو آدمی آئے لیکن وہ چار سو آدمی کو بلانے میں بہت یعنی پیپر ورک کرنا پڑ رہا ہے اتنا میں اگر گلپ کنٹری میں ہم لوگ کام کرتے ہیں تک ہم سے کم چالیس آجار آدمی آ جاتے ہیں اتنا زیادہ ڈاکمنٹ پہ وہ ورک کرنا پڑ رہا ہے تو بھائی جو ورک پرمیٹ ملتا ہے نا اس پر بہت پرابلم ہے سربیا کا ویجا مل جائے گا لیکن ورک پرمیٹ نہیں ملے گا نا آپ آنے ہی سکتے ورک کے لیے ہیں یہاں ٹھیک ہے تو اسی میں ٹائم لگا پہلا پوائنٹ کلیر ہو گیا لیکن ایچائر کے میٹنگ میں سب سے پہلے اسی کے بارے میں ڈسکس ہوا تھا ویڈیو میں میں صرف آپ لوگوں کو وہ ہی بتاؤں گا جو ایمپورٹنس ہے یعنی میٹنگ تو آلموسٹ 3 آور کا ہوا تھا لیکن مین مین پوائنٹ آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے تو دوسرا جو پوائنٹ تھا وہ تھا اگریمنٹ پیپر کا ٹھیک ہے تو اس کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ دیکھئے جو ہمارا بیسک سیلری جو لگا ہوا ہے وہ مان کے چلیے کہ انڈیا کا ستر ہزار روپے بیسک سیلری لگا ہے لیکن بھائی اس میں نہ یہاں کا ٹیکس اتنا زیادہ کٹ رہا ہے کہ ٹیکس کٹ رہا ہے پھر سے انسورنس کٹ رہا ہے میڈیکل کٹ رہا ہے یہ سب کٹ پیٹ کر وہ ہاتھ میں کتنا آئے گا یعنی پچپن سے کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ کے سیلری آنے کے بعد ہاتھ میں جتنا بھی آپ کا سیلری آتا ہے اس کو اگر انڈیا بھی بھیجو گے نہ بھائی اس پر بھی پرسنٹیج ہے یعنی اس کو بھیجیے گا پھر بھی آپ کا پیسہ کٹے گا جو پچاس ہزار ہے یعنی پچاس ہزار بھیجو گا تا پانچ ہزار اور نکال دو تو وہ ہو جائے گا آپ کا پہتالیس ہزار تو یہی سب ڈسکس ہوا ایچ آر کی میٹنگ میں اس کو ڈیٹیلز میں انہوں نے سمجھایا میں آپ کو صرف یہ ڈیمو کے لیے بتا رہا ہوں اس لیے کہ اتنا زیادہ آپ لوگوں کو ڈیپلی جاننے کا اس کے لیے کوئی اتنا جروری نہیں ہے یعنی یہ کمپلسری نہیں ہے کہ آپ کو اقدم جاننا ہی ہے اس کے بعد انہوں نے بتایا میڈیکل کے بارے میں میڈیکل میں آپ کا جو بھی بیماری ہو اس کا علاج کرا سکتے ہیں صرف دات کا اور پھر آگ کا یہ دونوں کا انسورنس نہیں ہے یعنی اس کا اگر علاج کرانا ہے تو آپ کو پیسے جیب سے دینا پڑے گا باقی اور کوئی بھی علاج کروانا ہو تو وہ کمپنی کے ثروب جو آپ کا انسورنس ہے اس سے ہو جائے گا اور بھی بہت ایسے باتیں بتائیں جیسے دو سال پہ آپ کا دونوں سائٹ کا ٹکٹ ملے گا اگر بیچ میں اگر آپ کو جانا ہے ایک سال پہ تو آپ اپنا ٹکٹ لو اور جا سکتے ہو اپنے پیسے سے اگر اگریمنٹ پورا ہو گیا دو سال ہو گئے تو دونوں سائٹ کا آپ کا ٹکٹ ملے گا جو انہوں نے بتایا ہے کیمپ کے بارے میں کیمپ میں ٹوٹل کتنے بلوکس ہیں ایک بلوکس میں کتنا روم ہیں کدھر لانڈری ہے کدھر پلے گراؤنڈ ہے کدھر ٹی وی ہال ہے اس کے بارے میں دیپلی انہوں نے سمجھایا وہ بھی تھوڑا سیفٹی کے بارے میں بات کی ہیں کیمپ میں اگر ہو اگر فائر لگ جائے یعنی آگ لگ جائے تو پھر آپ کیسے بھاگئے گا جو سیف جگہ ہے وہاں پر جا کر آپ کو کھڑے ہونا ہے تو یہ سب ڈسکوس ہوا ایچ آر کی میٹنگ میں اگر آپ بھی کسی بھی کنٹری میں جاؤ گے نہ تو یہ سب پورسیجر سے گجرنا پڑتا ہے ابھی تک جو میں نے ویڈیو بنا کر بتایا آپ لوگوں کے سربیا کے بارے میں تو بھائی یہ سب پورسیجر رہتا ہے ہر کنٹری کے لیے اب جو ویڈیو آئے گا وہ میرے جوپس کے اوپر آئے گا آپ لوگوں کے کمینٹس کے اوپر آئے گا یہ سب کے بارے میں آئے گا اس لیے کہ آج لاشٹ ڈے تھا مجھے پی پی مل گیا ہے اب کل سے میرا ڈیوٹی چالو ہو جائے گا اب جو آپ لوگ کمینٹس کر رہے ہو تو اس کا اینسر دینا بھی بہت جروری ہے ایک دن کسی بھی سمائے مجھے ٹائم نکال کر لائب آنا ہے تب ہی جا کر کہ آپ لوگوں کو تو ٹوٹال آدمی کا میں انسر دے پاؤں گا نہیں تو یار میں کتنا ویڈیو بناوں گا تھک جاؤں گا ویڈیو بناتے بناتے اتنا نا کوسچن آپ لوگ کیے ہو لائب آنا ہی پڑے گا ٹھیک ہے تو یہ تھا میرا سربیا میں تیسرا دن جو میرا ساتھ ہوا اس کے بارے میں آپ لوگوں سے بتایا کل کریں گے ڈیوٹی جوائن اور اس کے بعد اپنا جو لائف ہے وہ کنٹینیو سیم چلے یعنی صبح اٹھو ڈیوٹی جاؤ پھر آؤ ویڈیو بناو پھر سو جاؤ پھر صبح اٹھو پھر ڈیوٹی جاؤ پھر آؤ پھر ویڈیو بناو پھر سو جاؤ یعنی کنٹینیو یہی چلتا جائے گا ٹھیک ہے ابھی تک جتنا آرام کرنا تھا کر لیا اب اس کے بعد آرام ملنے کا چانس نہیں ہے تو امید کرتا ہوں میرے اس ویڈیو سے آپ کو اگر تھوڑا سا بھی ہیلپ ملا ہوگا تو ویڈیو پسند آیا ہوگا تا لائک کرنا شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا بلکل نہیں بھولنا اور ہر بار کی طرح کہنا چاہتا ہوں کہ سنو سب کی کرو اپنے دل کی ملتے ہیں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ ٹیک کیئر